وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے ایکسپو سینٹر میں نمائش کا افتتا کیا تقریب میں بھارتی ہائی کمیشنر شرط سبروال سیکٹری جنرل فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر راجیف کمار سار چیمبر کے نائب صدر افتخار علی ملک لاہور چیمبر کے صدر عرفان کیسر شیخ پیر نازم حسین شاہ خواجہ شاہ زیب اکرم سحیل لاشاری آفتاب احمد ورہ سمیت پاکستانی اور بھارتی سنتکاروں اور تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے کہا کہ بھارت کو پسندیدہ قوم کا درجہ دینے سے قبل پاکستانی سنتکاروں اور تاجروں کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت میں عدویات کی قیمتیں بہت کم ہیں اس لیے پاکستانی فارماسوٹیکل کمپنیوں کو بھی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے امین فہیم نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کو تجارت کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی بھارتی ہائی کمیشنر شرط سبروال نے کہا کہ لاہور میں بھارتی مصنوعات کی پہلی نمائش دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے میں مصبت کردار ادا کرے گی لاہور چیمبر کے صدر عرفان کیسر شیخ نے کہا کہ ایسی نمائشوں کے انعقاد سے نہ صرف ایک دوسرے کی مصنوعات کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا بلکہ تجارتی تعلقات بھی فروغ پائیں گے نمائش کے افتتاح کے بعد وفاقی وزیر مختوم امین فہیم نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اس موقع پر بھارت سے آئے مندوبین کا کہنا تھا کہ انہیں لاہور آ کر اپنائیت کا احساس ہوا ہے بہت ہی اچھی opportunity ہے کہ اس بہانے پاکستان آنے کا ہمیں موقع ملا and it's a very good opportunity for the trade also and for the people also to know the people here very closely and to know what we are manufacturing there and what is happening پہلی باری لگی ہے تو ہمیں تو بڑا مزا آ رہے ہیں یہاں پہ آکے آپ کی مماندوازی دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یہ بار بار ہو تاکہ آنا جانا بڑے ہمارا تو بڑا اچھا لگے گا ایکسپو سینٹر میں بھارت کی سرکردہ کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں ماہرین نمائش کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اہم پیشرفت قرار دے رہے ہیں اس قسم کی نمائشوں کے انعقاد سے جہاں پاک بھارت تعلقات میں بہتری لائی جا سکتی ہے وہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے کیمرمن یور بھٹی کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو